شباز شریف صاحب کراچی میں ہیں اور جن جن سیٹوں پر وہ آپ سے اتحاد چاہ رہے ہیں حمایت چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے کیونکہ ایک آپ کے ووٹر کی رائے یہ بھی ہے اور اگر یہ نہیں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کراچی میں تو کیوں ان سے اتحاد کیا جائے اور اپنی سیٹیں گوائیں جائیں دیکھیں دو سوال آپ نے ایک ساتھ کیا ہے میں ترتیہ ور جو آپ دے دیتا ہوں میرا خیال ہے کہ ایم کی ایم پاکستان اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے گوڈ ورکنگ ریلیشن پچھلے پانچ سال سے موجود تھا اور پچھلے سولہ مہینے میں ایک اس ورکنگ ریلیشنشپ میں گرم جوشی پیدا ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کے جو اس وقت سے شباز شریف صاحب تھے جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے کئی معاقبے میں سمجھتا ہوں کہ جو سنسس کا معاملہ تھا کے فور کا منصوبہ تھا گریلین کا منصوبہ تھا یہ حیدر آباد انیورسیٹی کے حوالے سے معاملہ تھے ان کے اوپر اربن سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ایم کی ایم کے باتوں کو سنا اس لئے گرم جوشی پیدا ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 فیبری 24 کے جو الیکشن ہونے والے اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور ایم کی ایم کا وقت بھی میرا خیال لاہور گیا تھا اور پھر اس کے وائس ورسہ شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائیتے پہلے بھی اور اب کل بھی تشریف لائی ہیں یس کل کی ملاقات بالکل ہوگی لیکن جہاں تک آپ کا سپوچھنا ہے کہ ووٹ بینک کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر تفسرہ کرنے کے بجائے حقائق دیکھنا چاہیے حقائق کیا ہے میرا خیال ہے کہ 2013 آپ نے خود فرمایا کہ ایم کی پاکستان اس وقت میرا خیال ہے 40 اے 41 سیٹے ہوا کرتی تھی ہے کرانچی کی سبا اسیملی کے اس میں 33 ایم کی پاکستان نے جیتی تھی قومی اسیملی کے اس وقت 20 سیٹ 2020 کی بات کرو 2013 کی بات کرو 20 سیٹے قومی اسیملی کی تھی ایم کی پاکستان نے 17 سیٹے حاصل کی تھی تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے بعد ہم 2023 کو دیکھتے ہیں جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتا ہے جب لوکل گورنمنٹ سے الیکشن ہوتا ہے ایم کیم نے تو بائی کٹ کیا کہ تمام سیٹے اوپن تھی لیکن ہم واقعی سیاسی پارٹی کو جیکتے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا لیکن جن کا آپ نے نام لیا کہ یہ بھی چاہتی ہے کہ کرانچی میں ان کو ایم کیم ایکومیڈیٹ کریں میں سمجھتا ہوں کہ تلق حقائق ہے لیکن میرا خیال ہے میڈیا پر رکھنے میں کوئی حج نہیں بنتا کہ اگر ان کو دیکھتے ہیں کہ اس 2023 جنوری کو جب کرانچی میں الیکشن ہوا تو میرا خیال ہے کسی سیاسی پارٹی کے چار یو سی کے چیرمن منطقہ ہوئے کسی کے پانچ ہوئے اور کسی کے چھے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو ہر سیاسی پارٹی کو اپنا بیس دیکھنا چاہیے مصطفیٰ کمال بھائی نے بلکل صحیح بات کی کہ ہمارا پی ایم ایم کے ساتھ ایک کنسپٹ ڈیولپٹ ہوا ہے وہ کیا ہے کہ جس پارٹی کی جس علاقے میں زیادہ اکثریت ہوگی اور روایت کی طور پر پچھلے دو دہائیوں سے تین دہائیوں سے جیتے چلی آ رہی ہے ان کے نمائندے کو کھڑا کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا اور ہم نے براد مائنڈ طریقے سے وسیل قلبی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے کیا کیا ہم نے یہ بات انیشل بات چیت ہوئی ہے اس میں دو ملیر کی سیٹیں ہم نے پی ایم 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 کو آفر کیے دسٹک ساؤت میں لیاری کی سیٹ ہم نے پی ایم 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 کو آفر کی اور ساثت کو سبائی سیملے کے سیٹ بھی آفر کی میرا خیال اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے باقی جگہوں پر اگر آپ دیکھتے ہیں اور بالقصد جب آپ نے این اے ٹو فورٹی ٹو کا بھی ذکر کیا دلتہ میں حرص کر دوں کہ این اے ٹو فورٹی ٹو کو اگر نینٹین ایٹی ایٹ سے لے کر دوہزہ اٹھارہ کے الیکشنز تو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے تین یا چاند مرتب ایسا رہے کہ ایم کیم پاکستان وہاں پہ کامیاب ہوئی ہے اور ہر دور میں یعنی کہ نیشہ جو سبائی سیملے کے سیٹ تھی وہ ہنڈر پرسین یعنی ایٹی ایٹ نائنٹین نائنٹی تھرین نائنٹی سیون دوہزہ تین غالباً پہ دوہزہ سات یا دوہزہ تیرہ ہمیشہ دوہزہ اٹھا ایم کیم کامیاب ہوتی چلی آئیے